اسلام علیکم ویلکم تیسٹی فور ریسپیز آج میں آپ کے ساتھ امبارے کی چٹنی کے ریسپیز شیئر کر رہی ہیں بہتی زیادہ تیسٹی کھٹی سے چٹنی ہے تو بہتی زیادہ آسان اس کو بنانا تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے لیے قریبن 2.5 کپ یہ امبارے کی بھاجی جس کو میں نے اس طرح سے توڑ کر دھو لیا ہے اور ہمیں چاہیے ہوگی 8 سے 10 ہری مرچیں اس کو بھی میں نے توڑ لیا ہے اور 10 سے 15 لحسن کی کلیاں ہیں جس کو میں نے چھیل لیا ہے تو اب ہم لوگ ایک پین یا پھر کڑھائی لے لیتے ہیں جس میں میں نے دالا 1.5 ٹی سپون آئل اس میں دالیں گے 1.5 ٹی سپون زیرہ پھر میں نے اس میں ہری مرچے اور لحسن دال دیا ہے اب میں اس کو اچھ سے مکس کر رہی ہوں ہمیں ہری مرچوں کو تب تک فرائ کرنا ہے جب تک کہ ان کا کلر چین نہیں ہو جاتا بلکل ایسے یہ دیکھئے ان کا کلر اب چینج ہو چکا ہے اب چولے کو بند کر دیجئے گا اس کو ایک برطن میں نکال دیجئے گا اور اچھے سے تھنڈا بھی کل دیجئے تو اب میں اس کو نکال رہی ہوں اب واپس اسی پین میں میں نے دالا ہے 2 ٹی سپون آئل اور آئل میں ہم لوگ ہماری امبھاڑی کی بھاجی دال دیں گے جس کو میں نے اچھے سے ساپ کر کر چھنی میں رکھ دیا تھا جسے کہ اس کا سارا پانی نکل جائے اب ہم لوگ اس کو فرائی کریں گے میں نے فلیم کو ابھی بھی ہائی ہی رکھا ہے جیسے جیسے ہم لوگ اس کو فرائی کریں گے اس کے کلر اور کوئنٹیٹی چینج ہوتے جائے گی بلکل اس طریقے سے اس کو بھی آپ لگاتا ہے مکس کرتے ہوئے پکا لیجئے گا یہ دیکھیں اس کا کلر اور کوئنٹیٹی بلکل چینج ہو چکی ہے اور یہ تھوڑی سی لائک چپ چپی سی ہو جائے گی تب ہم اس کو بھی نکال لیں گے ایک گرائنڈنگ جائر میں ٹرانسفر کر لیں گے تب یہ تھنڈی ہو جائے اور اب ہم لوگ اس کے اندر نمک اٹ کریں گے نمک آپ کو زیادہ استعمال کرنا ہے تو آپ اس چٹنی کو بھی زیادہ دنوں تک سٹور کر سکتے ہو تو اب میں نے اس کو اچھے سے پیس لیا ہے اور پیستے وقت آپ کو اس میں ایک بونت پانی بھی نہیں استعمال کرنا ہے تو اب ہم اس کا تڑکہ دیں گے تو ایک برتن میں میں نے لیا 3 سے 4 ٹیبل سپون آئل آئل 1 ٹی سپون سیرہ 2 سوکھی لال مرچے اور 1 ٹی سپون رائی بھی ہم لوگ اس میں ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے چٹکنے دے اور یہ جو ہماری چٹنی ہے اس میں ہم لوگ یہ تڑکے کو ڈالیں گے تو آپ کوئی بھی ایٹائیڈ باکس میں چٹنے کو سٹور کیجئے گا ایک مہینے تک یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگی لیکن آپ کو اس میں نمک اور تیل کی قوانچیٹی زیادہ رکھنا ہے اگر آپ اس کو زیادہ قوانچیٹی میں بناتے ہو تو تو یہ چٹنی پیسنے کے بعد کچھ ایسی لگ رہی ہے تو اب ہم میں نے اس میں ہمارا جو تڑکہ ہم نے ابھی بنایا وہ ایٹ کر دیا اور اس کو اچھے سے مکس کر دیجئے گا یہ دیکھئے تیل یہ بہت ہی زیادہ ہے کیونکہ ہمیں چٹنی کو سٹور بھی کرنا ہے تو اسی لئے تیل کو آپ زیادہ ہی لیجئے گا اس کو اچھے سے مکس کر دیجئے گا اور یہ چٹنی بن کر تیار ہے کسی لگی ریسیپی ضرور بتائیے گا اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تمہیں ملتی ہے